اس کو سبسکرائب کر لیں اور سا لگیو بیل کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ تو یہ جتنے نیچے لسٹ دی گئی ہے یہ سارے آرگینک آئلز ہیں ان میں سے ایک ہے جو آرگینک نہیں ہے تو وہ کون سا ہے تو اس کا آنسر ڈی ٹھیک ہے یورانیم جو ہے یہ آرگینک نہیں ہے تو کول جب بنتا ہے کوئلہ بنتا ہے تو اس کی سٹیجز ہوتی ہیں تو پہلی سٹیج کو کیا کہتے ہیں تو پہلی سٹیج کو پیٹ کہتے ہیں یا یہ جو لفظ پی ایٹ پیٹ اس کو کلتے ہیں تو ان نیچے کنٹریز دی گئی ہیں تو سب سے زیادہ آئل ایکسپورٹ کرنے والا کون سا کنٹری ہے تو اس کا آپشن سی ٹھیک ہے سعودی آریبیا اس زمین کا جو ایریا ہے اس میں سے کتنا ایریا جو فوریسٹ ہیں یعنی جنگلات نے گھر رکھا ہے تو وہ ہے 15% یعنی 15% تو وہ کون سی سپیڈ ہے جس سپیڈ سے یہ ہماری زمین جو سورج ہے اس کے گردے ریوالو کرتی ہے تو اس کا صحیح انسر دی ہے مور دن سولہ سو کلومیٹر یا سکسٹین ہنڈرڈ کئی ایم جو اس دنیا کا نارت پول ہے وہ اس سن سے کب دور چلا جاتا ہے تو یہ بائیس ڈیسمبر ایسا دن ہوتا ہے جس دن ہمارا زمین کا سب سے چھوٹا دن بھی ہوتا ہے اور یہ سن سے دور چلا جاتا ہے دنسٹی پر سکیر کلومیٹر آپ کو میں ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک گراؤنڈ ہے اور اس میں لوگ کھڑے ہیں بہت زیادہ کراؤڈ ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ دنسٹی کتنی ہے کتنے لوگ قریب کھڑے ہیں تو اس لحاظ سے پھر پوری دنیا کو دیکھا جاتا ہے کون سا ایسا کنٹری ہے جس کی عبادی اس کی زمین ہے جو اس کا جو لینڈ ہے اس کے حساب سے زیادہ ہے تو وہ بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش اس کا صحیح انسر ہے کوسٹن نمبر ایٹ ہے مارے پاس تو اس میں سے کونسا کنٹری ہے جو یورپ کے اندر ہے تو اس کا صحیح انسر اے ہے البانیا یہ یورپ کنٹینٹ یورپ کے اندر ہے ایریا کے لحاظ سے سب سے چھوٹا کنٹینٹ کونسا ہے تو اس کا صحیح انسر اسٹیلیا ہے آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ سب سے بڑا کنٹینٹ ایریا کے لحاظ سے اس دنیا کا کونسا ہے تو یہ نیچے میٹرز دی گئی ہیں جس ان میں سے ایک ایسی ہے جو میگنیٹک بھی ہے اور ریڈیو ایکٹیو بھی ہے وہ کونسی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے تھوریم یہ تھوریم ایسی میٹر ہے تو جو ریڈیو ویوز ہوتی ہیں مارا جو ایٹموسفیر ہے اس زمین کا اس میں ایک ایسی لیئر ہے جو اس کو واپس بھیجتا ہے تو اس لیئر کا نام کیا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے آئینو سفیر آئینو سفیر وہ لیئر ہے جو ریڈیو ایکٹیو ویوز کو واپس زمین کی طرف بھیج دیتے ہیں question number 12 ہے what percentage of insulation insulation is received by earth surface تو یہ insulation ہے isolation غلل لکھا ہوئے تو کتنی پرسنٹ ہے جو زمین receive کرتی ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے 51% اس کا صحیح آنسر ہے question number 13 ہے which region of the earth surface receive the highest amount of insulation تو اس زمین کا کون سے سا highest insulation کو receive کرتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے equatorial region equatorial اس کا صحیح آنسر ہے which of the following countries consume more fish تو ان کنٹریز میں سے کون سے ایسا کنٹری جو سب سے زیادہ fish کا استعمال کرتا ہے یعنی مچھلی کا استعمال کرتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے China question number 15 ہے which country least of production of copper in the world پوری دنیا میں سب سے زیادہ copper کس کنٹری میں پیدا ہوتا ہے یا produce ہوتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے Chile question number 16 the word tsunami tsunami کا لفظ کس زبان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے Japanese d اس کا صحیح ہے tsunami جو لفظ ہے وہ Japanese زبان سے تعلق رکھتا ہے question number 17 where is the largest coral reef located coral reef ایک سطح سمندر کے اندر ایک تیسی ہوتی ہے جس کو ہم coral reef بولتے ہیں تو یہ کس ریجن میں سب سے زیادہ ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے Australia question number 18 ہے at the core of earth earth کا جو مرکز ہے وہاں پہ temperature کتنا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے 2000 degree centigrade question number 19 the mean radius of earth is approximately تو جو زمین کا mean ہے یعنی جو average radius ہے وہ کتنا ہے تو اس کا صحیح آنسر c ہے 9600 km question number 20 which one of the following gases a most predominant in the sun sun کے اندر مختلف قسم کی gases ہوتی ہیں جو آرٹم جلتی رہتی ہیں تو سب سے زیادہ گیس کون سی پائی جاتی ہے تو ہائیڈروجن سب سے زیادہ پائی جانے والی گیس ہے سورج کے اندر question number 21 what is the main cause of movement in the earth's atmosphere زمین کا جو movement ہے اس کی main وجہ کیا ہے تو اس کی main وجہ solar energy ہے question number 22 name the world most finest harbour harbour کہتے ہیں جہاں پہ بیری جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں تو سب سے بڑا harbour اس دنیا کے اندر کون سے ہے تو وہ کہاں پہ ہے وہ سیڈنی کے اندر ہے یعنی اسٹریلیا کے اندر ہے میک ماہون line is the border between ایک لئے جس طرح افغانستان اور پاکستان کے درمیان devil line ہے اسی طرح میک ماہون ایک line ہے آپ نے بتانے کہ کون سے دو ملکوں کے درمیان ہے تو اس کا صحیح answer A ہے China and India question number 24 lines draw between two equator are called تو equator یہ زمین کا جو globe ہوتا ہے اس کے اتر line ہوتی ہیں ان کے اندر equator line ہوتی ہے ان کا بولا جاتا ہے لیٹی چیوٹ line جاننگ places of equal temperature are called تو جہاں وہ کون سی line ہے اس گلوب کے اوپر جہاں temperature equal ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آئیسو تھمز آئیسو تھمز دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اس سے کوئی help ہوئی ہے تو آپ اس کو like اور share ضرور کرنا اور مجھے comment ضرور بتانا اگر آپ کو اس قسم کی کوئی help چاہیے شکریہ اللہ حافظ